کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے آہ کنسیڈ کر دی ہے یعنی پاکستان نے اپنی جگہ جو چھتر کلومیٹر تھی وہ پاکستان چھوڑنے پہ تیار ہو گئے اچھا یعنی چھتر کلومیٹر جو کہ آہ یہ والا کالیڈور ہے نا سلطولو رینج جس کو کہتے ہیں سلطولو رینج کو وہ پاکستان چھوڑنے یہ یہ ٹرائنگل جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ یہ جو ٹرائنگل ہے یہ ایکسائی چین ہے یہ یہاں پہ آگے ہم بات کرتے رہیں گے اس پہ لیکن آجا آپ بیسک سمجھ لیتے ہیں یہ سیاچین گلیشیر ہے یہ کرکنوں پر دوستو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا چھوٹا سا کلیپ بات ہو رہی ہے سیاچین گلیشیر کو لے کر سیاچین گلیشیر کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا بھارت پاکستان کے بیچ جنگ بھی ہو چکی ہے اور یہ دنیا کی سب سے مطلب ہائیسٹ مطلب پوائنٹ پر جنگ ہوئی ہے ریکارڈ ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ دو دیس جو ایسے ایسی جگہ پر جنگ لڑ چکے اور یہ کب تک لڑیں گے یہ بھی ایک بڑی مطلب سوچنے والی بات ہے گئیس پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتے باگ میں کرتے ہیں کچھ بات آپ کو بتا دوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو آپ کومنٹ سیکشن اپنی راہ دے سکتے ہیں چل کو سبسکرائب کریے شیئر کریے جو ہیں یہ دنیا کے سب سے بلند جو میدان جنگ ہے لیکن تھرڈ پول بھی کہتے ہیں وہاں پر یہ فوجیں موجود ہیں چوراسی سے لے کے کئی دبا جھڑ پہ ہوئی ہیں کئی دبا وہ آہ انسانی جانے گئی ہیں دونوں طرف سے فروز بائٹ ہوئی لیکن فوجیں آمنے سامنے بالکل جو جو لوگ گئے ہیں وہاں پہ ان کو دے گا انتہائی تکلیف دے جگہ پہ وہ موجود ہیں اچھا اب وہ یہ انڈیا یہ کہہ رہا ہے اور پاکستان کا یہ موقف ہے جس کے بھتکار گل بھی ہوا بہت کچھ ہوا تو سارا کا سارا لنکٹ ہے اور اس کی پاکستان اور چینہ کے درمیان میں اگر یہ جگہ پاکستان کے پاس ہوتی ہے تو یہ پاکستان اور یہ سارا علاقہ پاکستان ملتا ہے اور یہ چائنا کے لیے اس لیے کہ چائنا یہاں اگر انڈیا دنیاں بیٹھا ہے تو گل گل بلتستان پہ وہ کی نظر ہے اور وہ رستے میں بھی ہے درمیان میں بھی ہے لیکن انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جی آہ انہوں نے بڑھ سی کے بعد سے حالانکہ سیاستین کی بات پہلے بھی ہوئی تھی یہ ہوئی تھی کہ انہی سب کے دور میں جب زدہ داری سب کی حکومت تھی اور اس میں بیکڈور ڈیپلومیسی چلی تھی اور اس میں یہ ہوا تھا کہ آہ سیاستین کو ڈی ملٹریز ہونا چاہیے فوجیں وہاں پہ کیوں ہیں کیسے ہیں کیا سارا سلسلہ لیکن اس بار جو اس بار بھی بہت کلیریٹی نہیں تھی وہ معاملہ دب گیا تھا اب دوبارہ کہیں سے سیاستین کا معاملہ اٹھا ہے لیکن اس کو انڈیا کے جو آرمی چیف ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے آہ کنسیڈ کر دی ہے یعنی پاکستان نے اپنی جگہ جو چھتر کلومیٹر تھی وہ پاکستان چھوڑنے پہ تیار ہو گئے اچھا یعنی چھتر کلومیٹر جو کہ آہ یہ والا کالیڈور ہے نا سلطولو رینج جس کو کہتے ہیں سلطولو رینج کو وہ پاکستان چھوڑنے یہ یہ ٹرائنگل جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ یہ جو ٹرائنگل ہے یہ ایکسائی چین ہے یہ یہاں پہ آگے ہم بات کرتے رہیں گے اس پر لیکن آجارا بیسک سمجھ لیتے ہیں یہ سیاستین گلیشیر ہے یہ کرکنم پراس ہے یہ پاکستان کا علاقہ یہ اوپر یہ اینجے نائن ایٹ فور ٹو تک تو انٹرنیشنل بورڈر ہے لیکن اس کے اوپر اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیہ ہوئے کہ ہم مطلب جو جہاں ہے وہ اس کا علاقہ ہے یعنی جو ہمارے قبضے میں ہمارے قبضے میں جو پاکستان کے قبضے میں قبضے میں ڈی میڈلٹائزیشن ہوگی ڈی ایسکلیشن ہوگی سب کچھ ہی ہو جائے گا لیکن جس کا جو علاقہ ہے وہ ویسے ہی ہو جائے گا اور وہ جو علاقہ ہے جہاں جو انڈیا کے پاس ہے وہ انڈیا کے پاس رہ جائے گا پاکستان کے پاس تو یہ بیچ میں جو رینج ہے یعنی آہ کراکرم پاس وہ چائنہ اوپر اور یہ پاکستان نیچے اور یہ درمیان میں یہ جو سیاہ چین کا حصہ ہے وہ ہی کہتے ہیں کہ یہ اس پر بھی ہم ہماری کوئی بیکڈور کیونکہ کافی عرصے کے بعد انہوں نے یہ ذکر خیر کی ہے تو یہ اب آہ بہت ہی اچھا ہے کہ ہم جیو اکنومکس کی طرف جا رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آہ یہ جو قومی سلامتی پالیسی سو سال تک جنگ جنگ تو ہونی ہی نہیں چاہیے کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے جنگ لیکن اس کا موٹر سوپرنڈی کیا ہوگا یہ کیسے تیہ ہوگا یہ اس پہ بات کیسے ہوگی کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی بیکڈور ڈپلومیسی کے نتیجے میں یہ بنی ہے قومی سلامتی پالیسی اور سو سال تک جنگ نہیں ہوگی تو پھر اس کے نتیجے میں کیا پھر کیسے مطلب کیا کوئی آہم یعنی کیسے تیہ ہوگا کوئی مہدہ ہوگا باقاعدہ سو سال کا کہ سو سال تک جنگیں نہیں ہوں گی سو سال تک پاکستان جو ہے وہ یہ سیاسین کے اوپر بھی اور کشمیر کا معاملہ اور باقی ایشو نہیں جیو اکنومکس تو زبردست ہے نا کہ یہاں سے آہ اگر سینٹر ایشیا جاتا ہے انڈیا کے رسائی ہوتی ہے تو اس پہ اور پیپل ہوتے ہیں تو ایشو نہیں لیکن وہاں پہ بی جے بی کی حکومت ہے بی جے بی کی حکومت جو ہے وہ تو اس کو اس طرح سے لے رہی ہے کہ جیسے ہم جیت گئے ٹھیک ہے نا وہ تو پاکستان کی قومی سلامتی بہت سے کو لے رہی ہے ہم تو جیت گئے پاکستان کو ضرورت تھی پاکستان کردوں میں پھنسا ہوا تھا ان کو جیو اکنومکس کی ضرورت تھی ان کو چاہیے تھا کہ یہاں سے پاکستان کی طرح سے یہ بات آ رہی ہے لیکن ان کی طرح سے وہ بات آ رہی ہے کہ یہ تو پاکستان نے سرنڈر کر دیا یہ اب یہ کل سے کل یا پرزوں سے آپ سمجھیں گے یہ ایک بلکل یہ پبلک ڈیوی ٹی وی ٹی وی چینلز پہ دفاعی تذہیہ کار ادھر کے ادھر کے دائیں کے بائیں کے ہر طرف سے اس کے پر بیچھڑی ہوگی کہ پاکستان کی فرسٹ ایور قومی سلامتی پالیسی میں کیا ہے جیو ایکنومکس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے ہم سے مراد دنیا نہیں رہ سکتی یہ سپلائی چینلز سمندر میں آگے پیچھے لیکن جنگیں بھی انہی پہ ہو رہی ہیں جنگیں ہو بھی تو انہی پہ رہی ہیں پھر یہ کیا ہے اس لیے کو پلس یہ ہے ہی سارا جیو ایکنومکس تو ہے کہ ادھر بیٹھ جاؤ ادھر امبن ٹوٹا پہ گوادر پہ جبوتی پہ بھی سارا ہے یہی کہ آپ اس پیسز کو لے کے اور آہ دوسرے کو بلوک کریں اور خدا طاقت کا مظاہرہ ہی ہے نہیں نہیں ہے سٹریٹیجی دیکھیں نا یہ تو سٹریٹیجی تو ملٹی سٹریٹیجی ہے نا یہ تو ملٹی سٹریٹیجی ہے کہ جی آپ نے آپ کی آہ کون سی جگہ پر آپ موجود ہیں کس نکتے کے اوپر آپ چوک کر سکتے ہیں آہ لیکن ایشو یہ ہے کہ اس کے اس کا آہ اس کی ایمپلیمنٹیشن کیسے ہوگی یعنی یہ دیکھیں نا یہ ایمپلیمنٹ کرنا تو بڑا آسان ہے کہ انڈیا کے آہ جو افغانستان جیسے یہاں سے روٹ کھلتی ہے تو وہ تو ایمپلیمنٹ ہو گیا جنگ نہیں ہوگی کا کیا طریقہ ہوگا اس میں کشمیر کہاں ہے اس میں سیاچین کہاں ہے اس میں آہ کس level پر بات چیت ہوئی ہے کس level پر رائعامہ بنی ہے انڈیا میں تو رائعما نہیں ہے انڈیا میں تو بلکل رائعامہ نہیں ہے انڈیا میں تو وہ تو میں نے آپ سے کہا نا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں تھے تو پاکستان اس لیے جو ہے پاکستان جیوکی نومکس بات کر رہا ہے اور ہمیں کی ضرورت ہے بات کرنے کی ہمیں کی ضرورت ہے ان کے آرمی چیپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہاں اس بات کے اوپر مان گیا ہے کہ وہ جو علاقہ تھا سیاچین کا وہ سیاچین ہمارے پاس رہے گا سارا جو یہ جو کوریڈور ہے اور کوریڈور کے نتیجے میں جو ہیں وہ ڈی میلٹرائز کریں گے ہم اور یہ ہماری بہت بڑی ویٹری ہے اچھا اس کو چائنہ کیسے دیکھ رہے ہیں چائنہ کے بھی سٹیکس ہیں ہاں پہ چائنہ موجود ہے نا اور چائنہ جو ہے وہ اس قومی سلامتی پولیسی کے اوپر فرسٹ ایور قومی سلامتی پولیسی پہ چائنہ کے اثر چونکہ بلتستان کراکرم آئی وی اور پھر اس کے بعد وہاں پہ اس کی انویسمنٹ اور پھر یہ وہی علاقہ جہاں سے بیلٹ ان روڈ انیشیٹیف شروع ہو رہا ہے پاکستان میں تو اس کے اوپر چائنہ کا رسپونس پاکستان کا کی آہ جیو ایک اکانومی پہ تو کوئی ایشو بھی نہیں ہوگا اور یہ جو سیاچین ہے نا یہ بھر بھی جانے گئی ہیں لوگوں کی یہاں پہ گھاس بھی نہیں اکتی لوگ مر رہے ہیں سارے لیکن کنڈیشنز اور اس میں کشمیر بھی تو کنڈیشنز کیا ہیں اور اس کی کیا سیاچین جو ہے وہ صرف ایک برف کا تودہ ہے ہم یا اس کے کوئی سٹیڈیچنگ اپورٹنس بھی ہے یہ سوال اصل کھڑا ہوگا کیا اس کی کوئی سٹیڈیچنگ اپورٹنس ہے ہم کہ وہ اکسائی چین اور کشمیر کے درمیان میں ہے کراکروم کیا اس کی اسٹیڈیچنگ اپورٹنس ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے اوپر ایک وچڈ آور ہے کیا آہ اس کی کوئی سٹیڈیچنگ اپورٹنس ہے یا وہ صرف ایک برف کا تودہ ہے جہاں پہ اتنے اتنی جانے گئی ہیں دونوں ملکوں کی ہم اتنے سالوں سے کوئی سٹیڈیچنگ اپورٹنس ہے وہ اسٹیڈیچنگ اپورٹنس پہ کیا بیک ڈال ڈیپلمیسی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کے بارے میں یہ انڈیا کے آرمی چیف کہہ رہے ہیں تو اس کے اوپر اب ایک ڈیبیٹ ہوگی پاکستان میں رائی آما آمن سکون چین والی ہم لوگ پہلے ایک زمانے میں پاکستان میں بڑی اگریسیو تھی اب بھی پاکستان میں جو اگریسیو نیس ہے آپ نوٹ کریں دوستہ یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا ڈاکٹر گھوچو کو ڈاکٹر گھوچو بات کر رہے تھے سی اچین گلیشیر کو لکھا سی اچین گلیشیر آپ کو بتا دوں دنیا کا تھائیڈ پول بھی بولا جاتا ہے اس کو اور یہ مطلب ہے بہت تافہیسٹ سچویشن ہے ان سینکوں کے لیے ایدر وہ ہندوستان کے ہو یا پاکستان کے ہو دونوں جگہ کے سینک مطلب یہاں پر ایویلیبل رہتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہو بھارت کے سینک کتنے مطلب بہادر ہیں بھارت کے سینک زیادہ نمبر پر رہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس زیادہ ایریہ ہے پاکستان کے لوگ تو وہاں پا بس یہ بس چیک کرنے کے لیے کھڑے ہیں کہ بھائی بھارت کے سینک اس لائن کو کروس نہ کرتے ہیں اور ہمارا مقصد بھی نہیں کروس کرنے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے جو ہمارا حصہ ہے موسی کو لے کر خوش نہیں اس پر مطلب پاکستان کا ایسا رییکشن آئے کہ پاکستان نے مطلب پریاس کوسس کی ہے کہ سی اچین گلیشیر میں جو ہے وہ سینک دونوں سائٹ سے پیچھے ہڑ جائے اور اس کو ایک مطلب بورڈر کے روپ میں سائن کیا جائے کہ وہ اتنی ٹوفیسٹ سیچویشن میں سینک کھڑے ہیں جو کی میرے حساب سے بہت اچھا ڈیسیزن ہے لیکن ایک چیز ہمیں یاد رکھنے ہوگی کہ ہم پاکستان پا پاکستان کو مطلب ایک certificate نہیں دے سکتے کہ یہ بسباس پاتھ رہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا چین اور بھارت کے بیچ ایک ابھی بہت زیادہ بیباس بڑھا گلوان بیلی کو لے کر گلوان بیلی میں چینی سینک بھی پیٹرولنگ کر سکتے تھے اندین سینک بھی پیٹرولنگ کر سکتے تھے آپ کو پتا ہوگا آپ نے کر ویڈیوز دیکھوں گے میزر گاؤر آوار ہے کہ میں تو ان کے سامنے ایک مطلب کچھ بھی نہیں ہے مجھے گیان تو آپ کو زیادہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور اگر اس ٹاپک پر میجر گاؤر آوار ہے ویڈیو بنائیں گے تو ڈیفینٹلی ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا ویٹ کر رہا ہوں میں کہ اس ٹاپک پر وہ ویڈیو بنائے ابھی تو یہ ساری خور پاکستان کی طرف سے آ رہی ہیں آپ کو